اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم آپ کو پندرہ شعبان یعنی شبہ برات کی فاتحہ دینے اور بخشنے کا پورا طریقہ پریکٹیکل کے ساتھ بتائیں گے ایسا طریقہ جسے سن کر آپ خود سے اپنے گھر میں فاتحہ دے سکتے ہیں جسے چاہیں اس کا سواب پہنچا سکتے ہیں تو چلیے فاتحہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں دوستوں کو بھی ویڈیو شیئر کر دیں کھانا شیرنی یا حلوہ وغیرہ جو بھی ہو اسے آپ اپنے سامنے رکھ لیں سب سے پہلے آپ ایک بار یا تین بار درود پاک پڑھیں ایک بار سورہ کافرون پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ان عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم ولي دین تین بار سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ایک بار سورہ فلق پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلاق مین شر ما خلاق ومین شر غاسق اذا واقب ومین شر نفاثات فلعقد ومین شر حاسد اذا حسد ایک بار سورہ ناس پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ایک بار الحمد شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدین الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین ایک بار الف لامیم سم فلحونتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین يؤمنون بالغیب و يقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك و بالآخرت هم يوقنون اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون پھر کچھ آیت وغیرہ آپ کو اور پڑھنا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِذْ جَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُولَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِي سَيِّدْنَا بَارِكُ وَسَلِّمُ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشرط وارر واجیم سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامُنَ عَلَى النَّبُ رَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحہ یا اللہ ہم نے قرآن کریم کی یہ چند صورتیں تلاوت کی ہیں ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما ان صورتوں اور کھانے وغیرہ کا حلوے کا سواب سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اور شہداء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام ازواج متحرات تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما بالخصوص بالخصوص اس فاتحہ اور کھانے وغیرے کا سباب پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے چچازان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ کی بارگام پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمان بالخصوص بالخصوص ہمارے خاندان سے ہمارے گھر سے جو بھی حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد عورت بوڑے بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمان اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا علی سجدنا بارک وسلم ناظرین تو اسی طریقے سے آپ کو شبہ برات کی دن فاتحہ دینا ہے اگر فاتحہ کی مکمل صورتیں آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار الحمد و شریف تین بار قلح اللہ احد پڑھ کر اسی طریقے سے بخش دیں ویڈیو کو لائک کریں سواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا پٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ